آنند تب ہی آئے گا جب آپ سانتی سے کتھا سنیں گے اور جو آئیں گے وہ پیچھے بیٹھ جائیں گے آگے تو جگہ ہے نہیں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ بینا بات کیے اگر بات کروگے تو میرا دل ہلے گا اور میرا دل ہلے گا تو پھر کتھا ہلے گی اور کتھا ہلے لی مہاراج تو پھر آنند نہیں آئے گا پھر آپ کا آنند بھی ہلے لی مہاراج تو بینا بات کی آپ سانت رہیں جیسا میں نے کہا یہ شروطہ کا پرمکھ لکشن ہے جو سچے شروطہ ہوتے ہیں نہ وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ہیں بتیاتے نہیں ہیں کیونکہ آپ کی باتوں کی وجہ سے اگر بیاس جو کتھا سنا رہے ہیں اگر ان کا ایک سیکنڈ کے لیے بھی دھیان بھنگ ہوا تو اس کا پاپ آپ کو لگنے والا ہے آئے ہیں یا پنی کمانے پاپ کمان کے جائیں کیا بائدہ تو سبھی سانتی سے پریم سے بیٹھ کر بھگوان کی کتھا کو شربن کریں گے بھگوان کی کتھا کو شربن کریں گے بھگوان کی کتھا کو شربن کریں گے سچدانند روپایا سچدانند روپایا بھشو تپتیا دے تبے بھشو تپتیا دے تبے تاپترے بینہ سائے تاپترے بینہ سائے سری کرشنائے ویم نمہا سری کرشنائے ویم نمہا سربیشور سری کرشن چندر بھگوان کے چرنوں میں کوٹی کوٹی پرنام ہے نمن ہے ان کو پرنام کرنے کے اپرانت پربھو کی کتھا پرارحم کریں گنگا کے تٹ پر بیٹھ کر راجہ پریشت کو سکدیو جی ماراج بھاگبت کتھا شربن کر آ رہے ہیں پہلے ہی دن ہم نے کہا تھا ایک دو جنم کی بات نہیں ہے جس کے انیکوں جنموں کے پنی اکترت ہوئے وہ بیکتی بھاگبت کتھا سننے کا عدھکاری ہے اور آپ پچھلے چار دن سے کتھا سن رہے ہیں کتھا صرف ایک دو نہیں جیسے دن میں آپ دو یا تین بار کھاتے ہو تو بھگوان کی کتھا بھی کم سے کم تین چار گھنٹے ایبری ڈے سننی چاہیے کیوں جب ہم بھگوان کی کتھا سنتے ہیں تو ہم سمارگ پر چلتے ہیں کمارگ پر نہیں جاتے ہیں جب زیادہ دن ہو جاتے ہیں بھگوان کی کتھا نہیں سن پاتے ہیں تو ہمارا من ہمیں کمارگ میں لے جاتا ہے برائیوں میں لے جاتا ہے جہاں بری باتیں ہوتی ہیں وہاں ہمارا من رمن کرنے لگ جاتا ہے اور جب ایبری ڈے کتھا سنیں گے تو پھر ہمیں دھرم کا اور ادھرم کا دھیان رہتا ہے ہمارا من کنٹرول میں رہتا ہے تو اس کے باد آپ پھر غلط راستے پر نہیں جاتے ہو رائٹ رونگ کیا ہے یہ ہمیں بھاگبت بتاتی ہے ستے اصتے کیا ہے یہ ہمیں بھاگبت بتاتی ہے دھرم اور ادھرم کیا ہے یہ ہمیں بھاگبت بتاتی ہے سکھ کیا ہے دکھ کیا ہے ہماری متی انصار سکھ بھی ہم نہیں جان پائیں گے سکھ کس کو کہتے ہو آپ ہے کیا سکھ گاڑی سکھ ہے مکان سکھ ہے بیٹا سکھ ہے بیٹی سکھ ہے پتنی سکھ ہے پتی سکھ ہے کیا ہے سکھ پیسہ سکھ ہے بینک سکھ ہے کیس چیک کیا سکھ ہے سکھ کس کو کہتے ہیں میں نے تو ایسے بھی دیکھے ہیں جنہوں کے پاس بہت ہی ہے سب جو میں نے بھی گنایا لیکن اتنا ہی بڑے موٹے موٹے آنسو روتے ہیں وہ اگر یہی سکھ ہے تو وہ رو کیوں رہے ہیں یہ سب پانے کے بعد بھی وہ کہتے کیوں ہیں اب تو مہاراج مجھے سانتی چاہیے سانتی کیا ہے کہاں ملتی ہے سکھ کہاں ملتا ہے ملتا ہے سچا سکھ کے وال ملتا ہے سچا سکھ کے وال بھگوان تمہارے چرنوں میں کتنا بڑا سکھ ہے بھگوان کے چرنار وندوں میں اب یقین نہیں ہو رہا ہے ہلکی سی جلگ تو یہ ہی دیکھ لو کتنی بھینکر دوپیری پڑ رہی ہے کتنی دھولا اڑ رہی ہے اڑ رہی ہے کی نہیں اڑ رہا ہے دھول پڑ رہا ہے گرمی لگ رہا ہے سب کچھ لگ رہا ہے پھر بھی اتنی دوپیری میں آپ یہاں چل کے کیوں آئے ہو کیوں اڑ جن جی بیٹھ جائے ان کی پتنی بیٹھ جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ بیٹھ جائے ان کی بھوٹیا بیٹھ جائے پتا جی چاچا باچا یہ سب بیٹھ جائے بڑی بات نہیں انہوں نے تو کتھا کرائی ہے وہ تو بیٹھے مجبوری ہے ان کی ان کی تو مجبوری ہے لیکن آپ کی مجبوری تو نہیں ہے آپ کیوں آئے ہو ایسی دوپیری میں تپتے ہوئے کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ یہ جانتے ہو جو سکھ ہمیں ہمارے پروار نے نہیں دیا جو سکھ ہمیں ہمارے گھر نے نہیں دیا جو سکھ ہمیں ہمارے تن نے نہیں دیا جو سکھ ہمیں ہمارے رشتے داروں نے نہیں دیا جو سکھ ہمیں ہمارے دھن نے نہیں دیا وہ سکھ اگر ہمیں کہیں ملتا ہے تو صرف پرماتما کی بھاگبت کتھا میں ملتا ہے بھگوان کے نام میں ملتا ہے بھگوان کے گیت گانے میں ملتا ہے بھگوان کے نام کے لیے ناچنے میں ملتا ہے اس لیے چلے آئے آپ دوپیری میں تب میں جب آ رہا تھا بہت سے لوگ تو ایسے آتے بچارے دیکھو ایسے یوں موں ڈھک لیں گے چاروں طرف سے ایسے ایسے کر کے ایسے ایسے یاد ہے نا کیوں آتے ہیں بھینکر دھول ہے بھینکر ہوا چل رہی ہے دوپیری پڑ رہی ہے لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی آنند کی چاہ اسے کھینستی لارہی ہے اس کے من میں ایک چاہ ہے کہ چلو ہم چلتے ہیں وہاں بیٹھ کر تھاکور جی کی گیت سنیں گے تھاکور جی کی کتھا سنیں گے اس کتھا میں آنند آئے گا بیٹھ کے سکھ لیں گے اسی سکھ کی تلاس میں آپ اپنا گھر چھوڑ گیا آئے ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں پنکھیں ایسے چل رہے ہوں لیکن آپ سب چھوڑ آئے کس کے پیچھے میرے تھاکور کی کتھا کے پیچھے یہی وہ سکھ ہے جو صرف کتھا پندال میں آتا ہے بھگوان کے نام میں آتا ہے دنیا کی کتنی بھی بڑی دولت یہ سکھ تم کو کبھی نہیں پہنچا سکتی کبھی نہیں کیا بولیں گے آتا آپ جوڑ سے بولنا پڑی مہاراج کسل چھے اے تم تو بے سرم ہو ہم سے پوچھو گے نہیں ہم ہی پوچھ لیں ایک پوچھ لیں اسی میں آنند ہے تو ہم سوچیں ہم ہی پوچھ لیتے ہیں کسل چھے اب بہت سے لوگو کہہ رہے ہو ہم کو بے سرم کہہ رہے ہو آپ کو بے سرم کہنے کا مطلب ہے آپ کو تھاکور جی کے قریب لے کے جانا جو سرمدار ہوگا نا وہ بھکتی کبھی کر نہیں سکتا اور جو نمبر ایک بے سرم میری طرح بن جائے گا وہ تھاکور کے چڑنوں کو چھوڑ نہیں سکتا دل سے چاہتا ہوں دنیا کا نمبر ایک بے سرم میں بنوں جو مجھے تھاکور کے چڑنوں میں جگہ مل جائے کیوں جو دنیا کے کام کا نہیں ہوتا دنیا کہتی ہے بے سرم ہے نکمائیں نڈھلائیں کسی کام کا نہیں ہے لیکن جو کسی کے کام کا نہیں ہے صحیح معنی میں وہی میرے گوبند کے کام کا ہے وہی میرے کرشن کے کام کا ہے آپ لوگ سب ستسنگی لوگ ہیں بھگوان کی کتھا سننے میں بیست رہتے ہیں ایک کتھا میں آپ کو سنا کر پھر کتھا سناوں گا ایک درشتان تو سناتا ہوں آج کے جیو کے پاس میں سب برے کام کرنے کا سو بھاگ ہے سمیں ہے لیکن بھگوان کی بھکتی کرنے کا سمیں اس پہ نہیں ہے